قرآن مجید کہتا ہے وَإِذِسْتَسْقَا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یہ آگے کے واقعات پیچھے اور پیچھے کے آگے یعنی بتانا یہ مراد ہے کہ جس قوم کو منو سلوہ ملا تھا انہوں نے پیاز، لیسن، مسور کی دال مانگی تھی اور جب ان کو کہا گیا مافی مانگو تو انہوں نے گندم مانگی تھی انہوں نے پانی مانگا تو ہم نے دیا کس طرح تھا قرآن کہتا ہے وَإِذِسْتَسْقَا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فُقُلْنَدْرِ بِعَسَاكَ الْحَجَرِ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاتھی پتھر پہ بارو اس پر الحجر میں اس کو الولام ایدی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم باری تعلیٰ ایک مقعب قسم کا پتھر وہاں سے اٹھا کے لائے تھے الحجر میں یہ الولام ایدی ہوگا جس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں اینے فورک یہ گزشتہ کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی بتاتا ہے کہ اس کا پہلے ذکر کسی نہ کسی سنس میں خازینی طور پر یا خارجی طور پر وہ چکا ہوا ہے یہاں وہ مراد ہے تو وہ پتھر اٹھا کے لائے تھے اس پتھر کو ظاہر ماری اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ الولام ایدی نہیں ہے یہ الولام جنسی ہے یعنی جن سے پتھر میں سے جس کو تمہارا جی چاہے اس کو بارو اس سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے موجزات اللہ تعالیٰ کی دیوئی وہ طاقت ہیں کہ جو نبی کے ڈسپوزل ور ہوتے ہیں نبی جس وقت اس کو استعمال کرنا چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے یہ ایک شان ہے نبی کی اس سے پانی مانگا گیا تو اس نے یہ نکاہ کونہ کھو دو جو ظاہری اسباب ہیں ان کے ذریعے سے پانی مہیا کیا جائے اب ایک ایسا پتھر جس کے متعلق وہ وسین کا ایک طبقہ لکھتا ہے کہ اگر یہ تور پر سلائے ہیں تو یہ وہ ہے جو آپ اپنے گھوڑے کے توبلے میں اس کو ڈال کے رکھتے تھے جس کو نوز بیگ کہتے ہیں انگریزی میں تو اس کو گھوڑے کے توبلے میں ڈال کے رکھتے ہیں اتنا چھوٹا تھا اب بارہ لاکھ آدمی کو پانی مہیا کر رہا ہے اگر وہی پتھر ہے تو اس پتھر سے اتنا پانی مہیا ہونا جو بارہ قبیلوں کو جو بارہ میلوں میں پھیلا ہوا ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں اور ان کو الگ الگ اور چھے لاکھ کی تعداد میں ہیں بندے ہوں چھے لاکھ کی تعداد میں بارہ میلوں میں پھیلے ہوئے ہوں بارہ قبائل ہوں ان کو پانی ایک ایسے پتھر سے مہیا کرنا کہ جو ایک توبلے میں پڑ جائے یہ پیمبری کی شان ہو سکتی ہے نارمل لیٹ میں تو پتھر سے اتنا پانی نکلنے کا کوئی چانس نہیں مگر یہ دیکھ رہا ہے کہ چالیس برس تک وہاں بند کیوں رہے رب نے دیکھا کہ ان کو دولتِ ازادی دی جانے والی ہے دولتِ ازادی کے علم کو تھامنا یہ ان کا کام نہیں ہو سکتا جو صدیوں تک فراؤن کی غلامی میں رہ چکے ہیں معلوم ہوا غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں جو ہو لوکیز یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یعنی جو غلام رہ چکے ہیں وہ ازادی کے قدر و منزلت کو بھی نہیں پہچانے گے اور ازادی کے جھنڈے کو اٹھا بھی نہیں سکیں گے اس لیے اس جگہ ٹھہراو تاکہ وہ پرانے بندے سارے مر جائیں تو نئی پوت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں پلے تو وہ ازادی کی قیمت کو بھی سمجھے گی وہ ازادی کے جھنڈے کو بھی اٹھا کے چل سکے گی اس وجہ سے مقام تی میں ان کو چالیس برس تک بند رکھا گیا اور چالیس برس تک ایک برتبہ بھی نہ پانی کی کمی آئی نہ کھانے کی کمی آئی